السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہانی نویسی اس سے پہلا مضبون نویسی کر چکے ہیں اور آپ نے ایک مضبون بھی تحریر کر لیا ہے آج ہم کہانی لکھنا چاہیں گے کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے؟ اور یقیناً آپ نے بہت ساری کہانیاں بھی پڑھیں گی کسی جانور کے بارے میں کسی دوستوں کے بارے میں اس طرح کہ بہت ساری مزیدار کہانیاں پڑھیں گی آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا آج جو ہے آپ کو کہانی لکھنی ہے جی آپ کو ایک کہانی تحریر کرنی ہے مزہ آتا ہوگا نا کہانی تحریر کرنے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھنا بھی اچھا لگتا ہوگا تو آئیے کہانی لکھنے سے پہلے آمادگی کی سرگرمی کر لیتے ہیں کہ آمادگی کی سرگرمی کسی کہتے ہیں؟ آمادگی کی سرگرمی کرنے کے لیے ہمارے پاس جو دورانیاں ہیں وہ ہے پندرہ منٹ یعنی پندرہ منٹ میں ہمیں یہ سرگرمی مکمل کرنی ہے اس سرگرمی کو مکمل کرنے کے لیے جب میں امدادی اشیاں چاہیے مختلف تصاویر اے فورٹ سائز کا آخذ یعنی کمپیٹر پیپر پینسل مختلف رنگ آئیے اس کا طریقے کار جانتے ہیں طریقے کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ مختلف تصویریں دی جارہی ہیں آپ کو نیچے بہت ساری تصویریں نظر آرہی ہیں نا جی ایک کمپیٹر کی کا آخذ تصویر کو دیکھ کر ایک جملہ دہرے کیجئے آپ کوئی بھی ایک تصویر سیلیک کریے اور اس کے بارے میں ایک جملہ لکھئے جو بھی آپ کے ذہن میں آرہا ہے تصویر دیکھ کر وہ آپ بنا سکتے ہیں اس کے علامت آپ ایک سے زیادہ بھی جملہ تحریر کر سکتے ہیں اگر آپ کو مزہ آرہے لکھنے میں تو آپ اس سے زیادہ ایک سے زیادہ بھی تحریر کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے پتہ چلے کہ آپ کتنا اچھا لکھتے ہیں کتنا اچھا تحریر کرتے ہیں آپ کے اسازہ بھی آپ سے بہت خوش ہوں گے اب آپ کو جب ہی آپ سرگرمی مکمل کر لیں گے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ سرگرمی کو مکمل کرنے کے بعد اس کی تصویر اپنی جماعت کی گروپ میں بھیج سکتے ہیں جی آپ نے اتنی اچھی تصویریں دیکھیں اور اس کے بارے میں لکھا اور اتنی اچھا تحریر کیا یقیناً آپ جب بھیجیں گے تو آپ کی اس کابش کو یعنی آپ نے جو کوشش کیے آپ کے تمام دوست آپ کے اسازہ دیکھیں گے اور آپ کی تعریف کریں گے یقینی آپ کو بہت خوشی ہوگی جی چلے سے شروع کر لیے اپنی یہ تحریر اور اپنی تحریر کرنے کے بعد تصویر آپ اپنے گروپ میں بھیج دیئے تاکہ آپ کے دوست اور آپ کے اسازہ دیکھیں شکریہ